بات ہے کہ ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ جن کے دیدار کے لیے ہزاروں نگاہیں ترستی ہیں اور کتنی ہی کان جن کو سننے کے عرضو رکھتے ہیں کتنی ہی سبیل جن کے قدم رنجائی کی تمنائے رکھتی ہیں کتنی ہی روح جن کے استقال میں پھول بچھاتی ہیں دور دور تک جن کے یہ اکنالی کے چرچے ہیں جن کی شخصیت کونگوہ اوصاف و محاصل کے مخصن ہیں جو بیک وقت پر سرین عالم بھی ہیں اور فکر من مبلغ بھی آپ نے قدر ناسے بھی ہیں اور کنوں کو رولا دینے والے وائز بھی امہ بیان خطیب بھی ہیں اور مالا سرچہ کے عدیب بھی اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سنے کر نصیحت کے باغان تک تدریسی گلستان سنے کر تدریسی گلستان سنے کر تدریسی گلستان سنے کر تبدیل کے چمستان تک جس نے پڑانی کی وادیوں سنے کر میں حضرت چارمیہ مللہ اسلامیہ کی استرحمنی پر جب سے ہم نے اس انقلاب کی آواز اٹھائی ہے حضرت والا کی دعا ہماری ساتھ ہے اور وقتن کو وقتن حضرت والا ہم جہاں ناغذہ اور خیان فرماتے رہے ہیں اور حضرت والا کے سامنے ہمارے پاس جامعہ کے طلبہ حضرت کی آمد کے جو جامعہ کے طلبہ اور رہنہ کی آوام میں جو خوشی ہے ہمارے لئے اس کے لئے الفاظ لئے ہیں میں قہدی عدل و احسرام کے پاس حضرت والا کی انقلاب کی حضرت والا بہنو یہ آگے بڑھ گا ہے اکی پیچھے اٹھ جائے نا موسیقی 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 بھائی 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 آج آپ پھئی ایک بار جامعہ نولیہ کی احص luc diyorum怎么样 سے آپ کے آواز دیں آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا آپ کو اس وقت خود بھی امید نہیں ہوگی اس آواز پر دیش کس طرح sustaining آپ نے دیکھا کہ جو بنان یهو جنمرشتی ہو عریق لا مسلم جنمرشتی ہو کلکتہ کی جاتھ ہو جنہو جنمرشتی ہو سب سے پہلے وہاں کے موت ہمارے بوائے دنگل جو کسی دیش کی انرڈی ہوتی ہے کسی دیش کی اصل طاقت اور شکریہ ہوتی ہے وہ باہر نکل آئے اور اس کے بعد کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی کیا شنول کاز کیا شنول کائی کیا عذیباتی کون یہ سب کے سب ہی سب آپ کی آواز میں آواز مرا کر ایک ساپ اعلان کر رہے ہیں کان کھول کے چلنے وہ تمام طاقتیں جنہوں نے سب ہوت پھول کر رکھا دے کر پیشے باٹھ کر شراب پاٹھ کر اور حبس میں لڑا کر رکھا دے کر اس پیش کی سکتہ برقضہ کر لیا اور سکتہ برقضہ کر لیا لیکن دین عوام ہیں آپ کو سکتہ تک پہچایا ہیں وہی عوام آپ کو بہت جل سکتہ سے اتارنے کا مزہ بھی کرتا ہے سلام سلام خرور کرو جانہ ملیہ کے نوجوانوں اور جانی پہنوں میری پیٹیو شاہین باک سے لے کر روپیہ تک کی یہ تمام مہرائیں انہوں نے پورے بیش کی مہراؤں کا سر وچا کر دیا لوگ کی سمجھتے تھے جو مزیم مہراؤں کے اندر بیش کی سمجھیاں سے کوئی روکی نہیں ہے کوئی انٹرس نہیں ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بتائیں میں اُبری نہیں دی ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہی کہ ایتیت کا ایک سمجھ ہوتا ہے اور پرداش کی بھی ایک ذمت ہوتی ہے بہت پرداش کیا گیا بہت انتراز کیا گیا کہ تم کو خود آقل آئے بہت پرداش کیا گیا کہ تم کو خود سمجھ آئے لیکن جب نہیں ہوا تو دیش کے ناجوانوں میں دیش کی مہراؤں نے دیش کی بزرگوں نے سٹوڈنٹس نے لڑکوں اور لڑکیوں نے پیر کر لیا جب ہم سکی کا انتظار نہیں کریں گے اب ہم خود آئے کے آئیں گے ہم لاتھیاں کھائیں گے ہم دوریا کھائیں گے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں کی بار تھا اگر میں کی بار تھا تو مجھے اس دن یہاں آنا چاہیے تھا اس دن ہماری خود کے ناجوانوں پر لاشنا چلی رہی تھی ان کے سوئے کھولے جا رہے تھے ہماری پیاری پیاری پرچیوں کو مانا جا رہا تھا گرد خوف کن کے اندر گھت کر ٹوائلٹ کے اندر گھت کر لائٹ آس کر کے وہ دھکار دنیاں میں ظلم کا کھولا جا رہا تھا اس کے بعد اپنے ہاتھ تو اس دیش کے ناغے چہتے وہ بھی شرم آجی ہے ہم اس بھالت کی تاریخ کو جانتے ہیں شہریف لیز اس کا مادی اس کا پاس پہت عظیم تھا اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کا بھوشتی پہت عظیم ہوگا یہ دنیا کو پاس پیچھن کرے گا یہ سائنٹیوی دنیا میں بھی اور یہ نگیری دنیا میں بھی اور یہ سپیچول دنیا میں بھی یہ ادواتی کے ہاتھ سے بھی یہ دنیا کو گائید کرے گا اور نوجوانوں ایک راز پاس کرنا چاہتا ہوں آپ کو ہم سب اراغلت سے ہمیں ایک کرنے کے لیے خدا نے اپنے عجیب و غریب انسیم سسٹم سے ان لوگوں کو ہمارے اوپر بھیجائے ہمارے درستے ہمارے درمیان ملس انڈسٹینیو کی ہمارے درمیان خلق پہنیا کی فاصلوں کو روح کم کرنے کی کوشش کی جارہی تھی کچھ لوگ انسک کوشش کر رہے تھے کہ ساری لوگ ایک ہو جائیں لیکن ایک ہونے میں کچھ میں کچھ جسر باقی تھی میں ممارک بات دیتا ہوں اس بات کو یہ خدا کا ارادہ ہے انسیم ہینگ ہے اس کا جس نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ اپنے لیفتش اور چا مذہبی لوگ اور چا جھنگ اور جود پرد اب یہ سب کے ساتھ دیش کو بچانے کیلئے اٹھکتا ہو رہی ہیں اور انسیم سے انتظام ہوتا ہے رات کا اندھیرہ جو پردہ ہے تو یہوں کو دیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں دیکھ کر دھبراتے ہیں کہ پہت اندھیرہ ہو گیا اب کھا ہوگا لیکن کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا اندھیرہ پردہ ہے اُدھنے ہی صبح روشن قریب میں یقین بھی لاتا تھوڑے دنوں کی پاس ہے انسور آپ کو تھوڑی پردانی زینی ہوگی اور مجھے پردہ کہنے کی کچھ ضرورت سے محسوس نہیں ہوتی آپ کی سبت کی ہوئی پیشانیوں سے مجھے پہادری کے آثار دکھائی پڑھ رہے ہیں مجھے ساتھ دکھائی پڑھ رہا ہے کہ آپ پردانی زینی سے یہ تجار ہیں پیٹیا بھی تجار ہیں پہمول بھی تجار ہیں نوجوان پیٹے بھی تجار ہیں اور میں سلام کہتا ہوں ان پیرنس کو کہ جن کے بچوں نے جس پک یہاں آلاتھ وراغ ہوئے تھے ان کے پیرنس نے جب بچوں نے کہا پاپا میں گھر آ جاؤں تو مجھے باروں میں کیاڈا نہیں لیا کہ کچھ سٹوڈنٹ کے پیرنس نے کہا نہیں بیٹا بلکل متانا بلکل سمتر دیش کی آجازی کی بڑھائی میں ان کا دو اور ایک ماں نے کو مجھے اچھا نہیں لگے گا میں کہا جی ہوں کہ میں دیکھوں کہ تمہارے ستھینے پر گوڑی یاد رکھنا یاد رکھنا ہمارے دوش میں ایک طاقت ہو سمدان کی ایک طاقت ہو جسٹور کی یہ جسٹور ایک ایگریمنٹ تھے یہ کسی کے پارٹ میں نہیں بنایا تھا یہ پلکل پارٹی میں نہیں بنایا تھا ایڈا پیپول اٹھین گیا ہم بھارت کے لوگوں نے ہمیں یہ سمدان بنایا تھا اور ہمیں یہ جائے گیا تھا کہ اب ہم اس ریش کو ایسا بنائیں گے کہ یہاں برابری ہوگی یہاں آزادی ہوگی یہاں ریضم اف ایسپیشن ہوگا ریضم اف سید ہوگا یہاں ایپولٹی ہوگی یہاں بھائی چارہ ہوگا ہم نے بہت دن تک پلکل پارٹی سے جو امیدیں بھاگی اور میری اس بات کو اور سے سنیا ہم نے بہت دن تک دکھرینٹ پلکل پارٹی سے جو امیدیں بھاگی کہ یہ آخر اس دیش کے سمدان کی اسپرد اور روح کے مطابق اس دیش کو چلائیں گے لیکن پارٹ کو نے کیا کیا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اسپرد انکمنٹ کرنے کے ضرورت ہے اب ہم کو پلکل پارٹی کے بارے میں صاف کہہ دینا ہے اے پلکل پارٹی کے لیڈر اگر آپ اپنی سڑکو کرنا ہے اور آپ نے اپنی اس دیش کی روح کو اس دیش کی سمدان کو بچانی کی کوچھنے کی تو پھر اس طرح یہ پوری پورمنٹ جن لئی ہے جس کا کوئی اتنا عجت سینل نہیں کوئی جھنگا نہیں کوئی دیگر نہیں اپنی طرح ہم اس دیش میں ایسا پھر نکلے ملاوٹی رہا سکتے ہیں جس کا پھر ایک خطہ جس کو بزنی لگا ہوگا جس کا دیگر خندہ میرے خندے والے بھی ساتھ چاہوں گے لانکرام والے بھی ساتھ چاہوں گے اور کریمے محمد رسول اللہ والے بھی ساتھ چاہوں گے مسجدوں سے بھی آواز لگے گی مندروں سے بھی آواز لگے گی اس پورے کے کورجوں مندروں کے مینانوں سے بھی آواز لگے گی ساتھ چاہوں کے مزدور بھی کس آواز سے خلق کریں گے اور یہ میری خوش نتیبی ہے آج میں آپ کو دلیان ہوں جس میں مزدوروں کے طرف سے مزدور مزدوروں کے طرف سے اس دیش میں بھارت سمت اعلان کیا گیا تھا میں آج اس جواہ کے ساتھ آپ سے رکھت بنا چاہتا ہوں یقین جہاہی کے ساتھ یاد رکھئے جہاہ آپ کے مزدوروں کے وہ لوگ جو کے دینی قیادت رکھتے ہیں میں کسی نام کو قیادت کا نام نہیں رہے سکتا لیکن لاکھوں نوجمان حلمہ آپ کے ساتھ آپ کے حقیق جہاہی کے آپ کے ساتھ ہیں آپ دیکھئے کوئے بلد میں کیا ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا نوجمانوں میری آگ سے ایک بزانش ہے بہنوں سے بھی بیٹیوں سے بھی نوجمانوں سے بھی کہ اس مومن کو تھنڈا متھونے دینا اس مومن کو تھنڈا متھونے دینا یہ ساری پہنے سے آن پہ پیٹی ہیں یہ بھائی یہ سارے لوگ بہبوری کھینیوں کے لوگ جامعہ کے لوگ علیگر موسیقی نمسکی کے لوگ یہ سارے اکثرے ہوئے سارا دیشن کے بیچے دڑا ہو گیا مجھے یاد آ رہا ہے بی ستکوگر انیس سو انیس سب و دن جن دن کے اسی جامعہ ملیہ کی نیان چالنے کے لیے شیخ اولین حضرت مولا محمود حسن اس پریچر پر لیٹ کر آئے تھے آخری بیماری کا دور تھا اور انہوں نے اس وقت جنورسٹی کے نوجوانوں سے یہ کہا تھا کہ میری حدیعہ کے سم میں پوکری ہوتی ہیں میں ان سم کا جب مدعویٰ دھوننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں نوجوانوں سے انہوں نے کہا تھا نوجوانوں سے کہا تھا کہ نوجوانوں مجھے تم کو ہی امید ہوئے آج میں ان سے امید کی بات آپ کو پہنچانے کی چاد اتھاسم کر رہا ہوں کوئی ملکو تم سے امیدیں ہیں بلکہ میں ملک سے آگے بلکہ کہتا ہوں پوری دنیا میں جو اچھے انسان ہیں ملنس و دریوں کی دادا آگنی ان کو آپ سے امیدیں ہیں آپ کی جہید نیشنلی رہ گئی انٹرنیشنل بن گئی پوری دنیا کے درف سے آپ کو بھی لاکھوں کمی جا نیشنل آگے ہوں گے میرے پاس روزانہ کئی ہزار نیشنلی امریکہ یورپ اور سکریا اور کہاں کہاں کہاتے ہیں میں انہیں سب کو آپ کو سلام پہشکتا ہوں میں انہیں سب کو آپ کو بیاناں کو اچھتا ہوں اور ایک بات اپنے مسئلیم نوجوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جب سے آپ کی تحریف شروع یہ پیارنہ کا روزانہ آپ کے لئے مکج اور مدیری میں دعائیں ہونی ہیں روزے اتھر پر آپ کی طرف سے سلام کرا جانا ہے آپ یقین کیلے آپ کا جان دھونیے اور آپ کی اس قرآن کے نتیجے میں اس دیش میں ایک نیا مستقل بلوشن ہوگا جسے پھولی سرائیت اور خمکہ اس دیش میں موجود ہے یہاں اور بہت بہت کرنے موجود ہیں میں پھولی طرح آپ کو یقین دلاتا جانتے جانتے ایک بات کو یقین دلاتا اور آپ کو خود معافی مانتا ہوں کہ مجھے شروع برانا چاہیئے تھا اسی دن رانا کہہ دیا لیکن جو حالات ہوتے ہیں ہر جو پس نہیں ہوتے اس کے بعد جیسے ہی موقع دیا میں پہلی خودت میں آیا اور آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ تکوں مجھے امیر ہے کہ ان لمحوں کے تو پہل اللہ صرف پہل موقع ساتھ دنیا اور آخر سون جن جزا ملہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت 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 میڈیا کے ساتھ مجھائیت ہے آپ جو بات چین ہے جلے جا آپ پیسے چلے جا چلے ساتھ 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 آپ میڈیا ساتھ ساتھ ہماری آواز زندہ پول زندہ پول سرطان مرسا پول سرطان مرسا پول